جس کے گھر میں تربیت نہیں ہوگی اس کی بیوی کا یہی حال ہوگا ان کے بچوں کا یہی حال ہوگا نہیں سنا آزم گڑھ میں آزم گڑھ میں ایک مسلمان کی بیٹی کافر کے ساتھ مندیر میں جا کے شادی کر لی نہیں سنا آپ نے ایک مہینہ پہلے بریلی علاقے میں ایک مسلمان کی بیٹی ایک غیر مسلم کے ساتھ ان کے گلے میں مالا پہنا کر ساتھ پھرے لگا کر اس کے ساتھ چلی گئی یہ خونصورت بیٹی تھی جبکہ بہت بڑے عرب پتی مالدار مسلمان اس کو مل سکتے تھے لیکن چونکہ ان کو آخرت نہیں بتایا گیا ان کو یہ دنیا سو سال ایک سیکنڈ ہے یہ باپ نفس کی گھٹی میں نہیں پھیلایا یہ قیامت ہمیشہ ہمیشہ رہا ہے وہاں تو موت کو زبہ کر دی جائے گی دنیا میں غریبی بڑی موت آگئی دنیا میں بدن میں آگ لگی موت آگئی دنیا میں بیماری بڑی موت آگئی یہاں تو موت آئی زندگی کا خاتمہ مگر قیامت کے دن مرنے کے بعد جو دنیا ہے وہاں تو موت ہی نہیں رہے گی موت کو زبہ کر دی جائے گی اب جو آگ میں جل رہا ہے جلتے رہو جو جنت میں رہو نہ جنت سے تم نکالا جائے گا نہ جہنم سے تم نکالا جائے گا یہ بتائیں کس قدر بدبختی کی مہر لگے گی کہ دنیا میں سو سال ایک دن عیش تو کیا اب وہاں خربوں مہا سنکھوں سدا آگ میں جلتا رہے گا اب وہاں موت ہی نہیں ہے کہ وہ مرے اور پھر جہنم سے نکالا بھی اس کو نہیں جائے گا کس قدر بدبختی کی بات ہے اگر بال بچوں کی دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے وہ کبھی دنیا کے حاصل کرنے کے جنون میں آخرت کو آخرت کو کبھی انہیں اجارنا چاہے گا کبھی وہ نہیں چاہے گا کہ وہ بولے گا کہ میں ساری زندگی کماری رہ جاؤں گی مگر جس نے مجھ کو آفر دیا ہے کہ پانچ لاکھ مہینہ میں کماتا ہوں میرے پاس آ جاؤ میری جوان بیٹی اگر اس کے دماغ میں آخرت اور جنت بیٹھ جائے یہ دنیا کے چند دن کی رنگینی اس کے ایمان کو لوٹ نہیں پائے گی اگر کسی لڑکے نے آفر دیا کہ دس لاکھ مہینہ میں کماتا ہوں رانی بنا کے تجھ کو رکھوں گا میری نوکری ہے تو میری بیٹی اس کے چہرے پہ تھوک دیں گی اور بولے گی میں ساری زندگی کماری رہ جاؤں گی مگر میں ایمان کا سودھا نہیں کروں گی اس کے لئے ضرورت ہے کہ بال بچوں کی گھٹی میں اسلام پلایا جائے اسکول کا راستہ بعد میں دکھلایا جائے ایمان اور جنت کا راستہ پہلے دکھلایا جائے اس کو دوسری باتیں دنیا کی پولیٹیکل لیڈر کی باتیں بعد میں بتائی جائیں پہلے اسلامی شہزادیوں کی باتیں پہلے بتائی جائیں ہم ماباب پہ زمین جگہ بچوں کو دینا فرض نہیں ہے کروڑوں مسلمان ہیں جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں قیامت کے دن ایک سوال تک نہ ہوگا کہ تم نے بچوں کو زمین کیوں نہیں دیا زمین مکان بنا کے کیوں نہیں دی کوئی سوال نہیں ہوگا البتہ یہ سوال ہوگا کہ تم نے بچوں کو نماز کی تعلیم کیوں نہیں دی تم نے اپنے بچوں کو اخلاع کیوں نہیں سکھلایا تم نے اپنے بچوں کو دین کیوں نہیں سکھلایا تو جس چیز کا سوال ہونے والا ہے اس کے تعلق سے کروڑوں مسلمان غافل ہیں اپنے گھر میں 64 گھنٹے میں دس منٹ کی میں فیل مناقید نہیں کرتے تھانے سے پہلے بیوی آؤ بچے آؤ بیٹیاں آؤ بیٹے آؤ اسکول سے آگے آؤ سب بیٹھو اور دس منٹ کے لئے دین سیکھ لے آخرت کی بات تو ممکن ہے کہ یہاں بیٹا انجنئر اور ڈاکٹر بھی بن جائے اور جنتی بھی بن جائے نمازی بھی بن جائے شریع بھی بن جائے جب ماں باپ غافل رہیں گے تو بچے کو کافر اپنی رنگ میں رنگ لے گا جب بیٹی ہماری دین نہیں سیکھے گی تو وہی حال ہوگا مولانا ملاتا جنت میں آئی تھی دین کے ماحول میں آئی تھی ہجاب نقاب پہن رہی تھی دو چار دس دن کافر کے ساتھ میں جانے کے بعد یہ کیا ہو گیا کہ شادی بھی رچالی ایمان بھی لٹا لیا دونوں جہان کی رسوائی ماں باپ کی ناک بھی کٹوا دی ہندوستان کے چالیس لاکھ مسلمانوں کا سر بھی نیچا کر دیا لانت ہے اس باپ پہ جس نے ایسی ناپاک بیٹی پیدا کیا ہو غلط ہے وہ سماج جس سماج میں ایسی گند گندی عورتیں پلتی ہو ہم اس کی ذمہ دار ہیں ہمارے گھر میں فلاں ڈاکٹر بن گیا پچاس کلو کمالیا فلاں انجینئر بن گیا پچاس بنگلہ دلی میں خرید لیا ڈاکٹر انجینئر ڈاکٹر انجینئر اس ڈاکٹر انجینئر پہ پیشاب کر دے جہاں ایمان کے لٹنے کا اندیشہ ہو جہاں جنت کے قطب ہونے کا اندیشہ ہو تمہیں نہیں سنی سرکار دو جہاں کے گھر میں کس طرح کا ماحول تھا دو دو مہینے گزر جاتے مگر چولے میں آگ تک نہیں سلگتی تھی خجور اور پانی پہ گزر بسر ہوتا تھا جس دن کونین کے مالک کا ایویسال ہوا اس دن چراغ میں جلانے کے لئے تیل تک موجود نہیں تھا سرکار کی زندگی پڑھیں تب نہ غربت پہ صبر کرنے کا خیال پیدا ہو سرکار کی زندگی پڑھیں تب نہ کافیروں کی طرح دولت کمانے کی حوص جو دماغ میں آگئی ہے نمازیں چھوڑ کے پیسہ چاہئے یہ ساری باتیں دماغ میں نہیں رہیں گی حضور کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے وہاں سیدہ آئیشہ سے پوچھا گیا اس زمانے میں آپ کے گھر میں تیل کا کیا حال تھا چراغ جلتا ہوگا تو آپ کہتی ہیں تیل میں چراغ جلانا اس زمانے میں تیل مل گیا ہوتا تو ہم لوگ پی جاتے اسے یعنی گھر میں اس قدر فاقع کا عالم رہتا تھا کہ کہتی ہیں اگر تیل مل گیا ہوتا اسے ہم لوگ پی لیتے چراغ میں کیا جلاتے یعنی اس قدر تنگیاں تھی عمر فاروق عاظم حضور کے کمرے میں داخل ہوئے رونے لگے سرکونین کا مالک و مختار اس کمرے میں آرام فرما رہا ہے اور کمرے کی لمبائی چوڑا اتنی کہ سر اس دیوار میں لگے پاؤں اس دیوار میں لگ جائے اور حضور کھڑے ہو تو سر اقدس چھت میں لگ جائے اور چند مٹی جو ایک کونے میں ہے اور چپ ایک بکرے کی کھا لٹک رہی ہے مشکیزہ ہے پانی یہی ہے دنیا کے مالک و مختار کے گھر کا سرمایہ سرکار عمر فاروق رونے لگے حضور اٹھ کر بیٹھ گئے کہ عمر کیوں روتے ہو کہ حضور آپ کی سادگی نے مجھ کو رولایا ہے سرکار کہتے ہیں کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ میں نے دنیا دنیا داروں کیلئے چھوڑ دیا ہے اپنے لئے میں نے آخرت کو پسند کر لیا ہے یہی پیغام کاس ہر مسلمان کسی کافروں کی دولت کو دیکھنے کے بعد یہ نہ دیکھے کہ واہ کیا ان کے پاس دولت ہے کیا مکان ہے نہیں یہ بول میں نے دنیا ان کافروں کیلئے چھوڑ دیا ہے اپنے لئے میں نے جنت کو اختیار کر لیا ہے اپنے لئے میں نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے یہ بولے گا کون جو کلاکے کی سردی میں نہاں کر کے فجر کی نماز پڑھنے جائے گا یہ بولے گا وہ جو چل چلاتی دھوپ میں کپڑا پہن کر کے زہر کی نماز پڑھنے مسجد میں جائے گا یہ بولے گا وہ جس کے گھر میں بیٹی کی بارات آئی ہو تو بھی وہ نماز نہیں چھوڑے گا یہ بولے گا وہ جس کے گھر سے جنازہ نکلے ایک وقت کی نماز نہ چھوڑا ہو یہ وہ بولے گا یہاں تو سر میں درد ہوا نماز چھوڑ گئی بیٹی کی شادی ہے دس دن سے نماز چھوڑ گئی دستاربندی کا جلسہ ہے دس دن سے نماز چھوڑ گئی صاحب کوئی فنکشن پارٹی گھر میں ہے نماز چھوڑ گئی اور نماز پڑھتا بھی ہے تو چار ٹائم کا نمازی جبکہ پانچوں ٹائم مل کے بنتی ہے نماز اور یہاں چار ٹائم چھوڑے اور فجر میں روزانہ دس بجے اٹھ کر نہا دو کے نماز پڑھے اور یہ ہے نمازی بابو جبکہ ہونا چاہیے تھا کہ نماز فجر کو فجر کے لئے کڑاکے کی سردی میں نماز پڑھنا پڑے کہ نہا کر کے وہ نماز پڑھ لیتا ابھی تو الحمدللہ اللہ کا دیا لوگوں کے پاس سب کچھ موجود ہے ادھر گیزر رہتا ہے ادھر گیس کا چولا رہتا ہے وہ چاہے دس منٹ میں پانی گرم کرے نہا کے وضو کر کے مسجد چلا جائے آج گیزر ہے پانچ منٹ میں آون کرے اور صاحب وضو کرے وضو کر کے مسجد چلا جائے مگر گیزر کی موجودگی میں چاہ ٹائم کے نماز دی گیس کی موجودگی میں چاہ ٹائم کے نماز دی چائے پیلے کی خواہش ہو تو چار بجے بھور میں چائے پی لیں اور جہنم سے بچنے کے لئے پانچ منٹ پانی وضو کر کے پانی گرم کر کے وضو کر کے مسجد جائیں یہ نہیں ہوتا اس کے بعد جب بچے بگڑ جاتے ہیں تو آتے ہیں پیر صاحب پیر صاحب کے پاس کہ حضرت تعویز دے دیجئے میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے ایک کروڑ تعویز اگر پیر صاحب کی تم آم کے پیر میں لٹکا دے اور بولے کہ سیب نکل جائے نہیں نکلے گا ایک کروڑ تعویز تم گہوں کے کھیت میں ڈال دے کہ یہاں سے باسمتی چاول نکلے نہیں نکلے گا ایک کروڑ تعویز تم امرود کے پیر میں ڈال دے اور بولے یہاں سے ناشپاتی نکلے ناشپاتی نہیں نکلے گی قدرت کا قانون ہے تعویز کا فائدہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہونے کا حق ہے یعنی آم کا پیڑ ہے آم کی نکلے گا تعویز اس میں ڈال دے تاکہ کھٹا نہیں میٹھا آم نکل جائے یہ ہے تعویز کا فائدہ اور ایسا نہیں ہوگا کہ آم کا پیڑ سے سیب نکل جائے اگر ایسا ہے تو بتاؤ ہم دس لاکھ روپے دے کے پہلے تعویز خریدتے ہیں اس کے بعد کوئی دوسرا کام کریں گے نہیں ہوتا ہے قدرت کا قانون ہے اور ماں ہے بگڑی ہوئی اور باپ ہے بگڑا ہوا اور جب بچے بگڑ گئے تو کہتے ہیں میرا گھر لوٹ گیا حضرت تعویز دے دیجئے تعویز سر سے لے کے پیر تک لٹکا دو اپنے بیٹے کو کبھی دینی مزاج کا نہ ہوگا جس کے نطفے میں قرابی ہو جس کی بنیاد میں قرابی ہو اس لئے شادی کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں دو چار سال موج مستی کرلوں شادی کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ میری یادگار قائم ہو میری نسل قائم ہو میرے بچے پیدا ہو اگر ایسا نہیں ہے تو چار سال دو سال ایک سال کے بعد اگر بچے کی امید نہیں لگ رہی ہے تو اماں بولتی ہے کہ میں طلاق دلوا دوں گی باپ بولتا ہے کہ سال گزر گئے کوئی اثر نہیں دکھ رہا ہے لڑکا بولتا ہے کہ سال گزر گئے کس کوئی امیر نظر نہیں آ رہی ہے اب اجمیر دھوڑ کے جاؤ بریلی دھوڑ کے جاؤ اب کی چوچہ دھوڑ کے جاؤ اکامت لب تم نے ناک دیکھ کے شادی کیا تھا کہ ناک لمبی ہونے چاہئے تم نے گوشت چہرے کا دیکھ کے شادی کیا تھا تاکہ زندگی کا مزہ ہم خوب اچھا سے لوٹ لیں اور صاحب ہائٹ رہے چھے پھٹ کی تاکہ مزہ آ جائے زندگی میں تو اب جب وہی ہائٹ والی ناک والی گورے رنگ والی اور صاحب جس میں بھارا گوشت والی وہ سب موجود ہے پھر کیوں اجمیر دھوڑ کے جا رہا ہے جب ناک نقشہ ہی دیکھنا تھا چار سال کے بعد شادی نہیں ہوئی پھر طلاق کی دھمکی کیوں دے رہا ہے طلاق کی دھمکی عورت کو کیوں دے رہا ہے تو اپنے آپ کو کیوں نہیں دھمکی دیتا ہے کہ چونکہ لڑکا بیج ڈالنے والا ہوتا ہے عورت زمین عورت مثل زمین کے ہوتی ہے قصور لکے کا ہوتا ہے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے یہ بیج ڈالتا ہے اگر دو سال کے بعد بچہ نہیں ہو رہا ہے تو عورت کو کیوں سارے لوگ گھیرتے ہو تم سارے گھر والے بیچاری ماں باپ بھائی بہن سارا سماس سنسار چھوڑ کے ایک شوہر کے ساتھ آئی ہے تاکہ شوہر کا پیار ملے اور اس کو شوہر بھی ڈاٹ رہا ہے شوہر کی ماں بھی ڈاٹ رہی ہے شوہر کی بہن بھی ڈاٹ رہی ہے شوہر کا بھائی بھی ڈاٹ رہا ہے کیا ہے یہ کیا ہے وہ نوکرانی بن کے آئی ہے وہ اگر تم نے ان کو ستایا تو یاد رکھنا تیری بیٹی اس سے پچاس گناہ زیادہ ستائی جائے گی وہ عورت ہے میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے چنہی میں ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیا صرف ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا سفید داگتہ اس کو دیکھ کر طلاق دے دیا جبکہ ان کے ساتھ وہ کئی سال رہ چکا ہے یہاں تو آدمی پانچ منٹ میں ساتھ رہنے سے شادی کے بعد محبت پیدا ہو جاتی ہے بھلے ہی شادی سے پہلے کالی تھی دل نہیں لگ رہا تھا لیکن شادی کے بعد اللہ تعالی غیب سے دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت عطا کر دیتا ہے اب وہاں کالا رنگ اس کے لئے وہہور جیسی لگنے لگتی ہے لیکن بدتمیز قسم کے شریر قسم کے لوگ ہوں جن کو اللہ کا ڈر دل میں نہ ہو سرکار کی محبت نہ ہو جناب بھی کوئی عیب دیکھے اور فوری طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے بدتمیز اور جان لے انہوں نے تھوڑا سا سفید رنگ دیکھا طلاق دے دیا معلوم ہے کیا وہ اللہ تو ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے ساری کائنات کو سزا تو وہاں ملے گی دارالجزا وہ ہے لیکن یہاں کبھی کبھی عبرت کی خاطر دکھلاتا ہے کہ جو سزا میں وہاں دینے والا ہوں اس کی چھوٹی سی جھلک یہاں دکھلا رہا ہوں تاکہ تو جان جائے کہ وہاں سزا ملنے والی ہے معلوم ہے چھوٹا سا داغ تھا طلاق دے دیا اپنی بیوی کو اور اللہ نے ان کو جب دوسری بیوی سے بیٹی دیا تو وہ بیٹی انہوں نے انٹرمیڈیر کری گریجویشن کری پی جی کری اسکول میں ٹیچر بنی اور خمصورت بھی ہے گورا رنگ بھی ہے دیرے 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 وہاں تو چھوٹے سے داغ کو دیکھ کر کے طلاق دیا تھا یہاں سر سے لے کے پاؤں تک ان کی اپنی بیٹی کے بدن میں صفید داغ ہو گئے اب بتا تو کس کا کہاں بھیجے گا اس بیٹی کی کس سے شادی کروائے گا تم نے چھوٹا سا دھبا دیکھا ہٹا دیا اور اب سر سے لے کے پاؤں تک سارا وجود صفید داغ میں تبدیل ہو گیا ہے اب بتائیں کہ اس باپ کے سینے پر کتنا صدمہ ہوگا اس بیٹی پڑھی لکھی بیٹی کا کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا اس کا کیا حال ہوگا اس لئے ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے وہ عورت بیچاری ماں باپ بھائی بن چھوڑ کے آئی ہے شادی کی پہلی رات وہ ماں باپ بھائی بن سارا سرسار چھوڑ کے آئی ہے اسی دن سے شوہر کو شوہر کی ماں کو اپنی ماں جیسا بیٹی جیسا پیار دینا چاہیے تاکہ اس اجنبی گھر میں اس کا دل لگ جائے یہاں کون ہے اس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ اور کوئی ہے یہاں تو شوہر کے لیے وہ آئی ہے اب شوہر کی ماں اس کو پیار دے شوہر کا باپ اس کو باپ جیسا پیار دے تاکہ اس اجنبی جگہ میں اس کا دل لگ جائے اگر کوئی اس کے نہ ڈی میریٹ ہے کوئی کام دھام کرنے کا ہنر اچھا نہیں ہے تو ایک ماں کی طرح دیرے دیرے اس کو سجا دے سمار دے تاکہ گھر کے سارے کام کرنے والی بن جائے لیکن نہیں اب اس پہلی تاریخ سے ہی سارے لوگ اس کو میدانیں ٹیسٹ میں سمجھ لیتے ہیں یا ٹیسٹ دینے آئی ہے یا بولتی کیسے ہے یا چلتی کیسے ہے اب ادھر بیٹھ کے شکوا کی ایک میفل سجی ہے نہیں ناک ایسی ٹیڑی ہے چلتی کیسی ہے کھاروٹی کیسی بنائی ہے کھانا کیسی بنائی چاہیلوں اور کافیلوں جیسا کام اس دن پیار دے اسے محبت دے سب کو دیکھا شوہر بھی ڈاپنا شروع کیا جب وہ زہر کھا کے مر جائے گی تو تیرا کیا حال ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس لئے بہو کو بہو نہ سمجھ اپنی بیٹی سمجھ اتنا پیار دے کہ اس نئے گھر میں آ کر اپنے گھر کو بھول جائے اور اپنے گھر سے زیادہ یہاں دل اس کا لگے اگر یہ بات پیدا ہوئی تو کبھی دو رشتے داروں میں شکایت نہیں ہوگی دو رشتے داروں میں کیس مقدمہ نہیں ہوگا اور لڑکی یہاں سے واپس دانے کے بعد قسم نہیں کھا لے گی میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی دونوں طرف سے معاملہ حسن سلوک کا ہونا چاہیے اور پھر جہاں عورت ہے وہاں زیادہ حسن سلوک ہونا چاہیے کیونکہ عورتوں کے تعلق سے حضور نے سختی سے بنا گیا یہاں تک کہ وقت ویسال بھی آقا دوجہ علیہ السلام نے عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تاقید مصطفیٰ نے فرمائی نماز نوکر غلام اور عورت یا تین باتیں سرکار دو جہاں پردہ فرمانے سے پہلے انہوں نے وسیعت میں آپ کی زبان پر جو جملے جاری ہوئے اس میں ہی تھا نوکر غلام کا خیال رکھنا جس کو ساری دنیا زلیل سمجھتی ہے تم اسے زلیل مت سمجھنا عورتوں کا خیال رکھنا یہ عورت بہلے ہی تھوڑی سی زمان اس کی تیز چلتی ہے عزید اس کے اندر ہے تیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے لیکن ہے بہت کام کی چیز سرکار دوجہاں کہتے ہیں تمہارے بچے اس سے پیدا ہوتے ہیں تمہارے دل کو سکون ان سے ملتا ہے اللہ نے تمہارے قرار کے لئے عورتوں کو پیدا کیا ہے اس سے کام فائدے کی چیز ہے فائدہ حاصل کر اب جہاں تک سوال رہا سیدھا کرنے کا سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی اور یہ ٹوٹنا طلاق ہے عورت سیدھی نہیں ہو پائے گی چونکہ اس کی پیدائیس ہی ٹیڑی پسلی سے ہوئی ہے اب اس کو اسی حالت مرہن دیں فائدہ حاصل کر وہ تیرے کپلے دھوتی ہے اس کو عجریں ملتا ہے انہوں کو گناہوں سے بچاتی ہے یہ اس کو عجریں ملتا ہے اس کو عجریں ملتا ہے اور انعام قیامت کے دن ملے گا یہاں بھی تو اس کو پیار دے تاکہ اس صنف نازک کا دل بہلتا رہے اگر تم ہی اس کو ڈانڈ پٹ کرے گا امار نے طلاق کی دھنکی دے گا یہ بتاتے اس کا دل کتنا چھوٹا ہوگا کتنا دل اس کا ٹوٹ جائے گا دل شکستگی بہت بڑی خطرناک مصیبت ہے اس سے بچنا بیوی کیوں نہ رہے ماں باپ رہا کے گالی مت دینا ورنہ اس کا دل ٹوٹا تو تیرے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی وہ عورت ہے اس طرح تم کو باپ رہا کے گالی دے تم کو برا لگے گا اسی طرح تم بھی اپنی بیوی کو جب میں کے باپ ماں لگا کے گالی دے گا اس کو برا لگے گا اس کے جذبات سے مت کھلوار کر سبر کر سبر کر ایک ہی پوائنٹ ہے جب بستر وغیر مردوں کو پیش کر دے پھر وہاں کوئی رعایت نہیں وہاں صرف سیدھے طلاق اس سے پہلے جتنی بھی کمزوریاں ہیں ساری کمزوری پر پردہ ڈال دے ایک سو بار بھی سمجھایا ہے تو ایک سو ایک پرسنٹ بھی اب سمجھانا ہی آپشن ہے کوئی دوسرا آپشن ہے کہ نوکر غلام کی طرح مار پیپ دینا ہے سمجھانا 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 سرکار دو جہاں کو اپنی گاہوں کے سامنے رکھنا ہمارے پاس ایک بیوی ہے تو تقرار ہو رہی ہے لڑائی اور جھگڑے کا اکھانا گھر بنا ہوا ہے حضور کے پاس گیارہ بیویاں ہیں لیکن کوئی بتا دے کہ وہاں لڑائی جھگڑا تقرار ہو وہاں گیارہ بیویاں سر سمجھتی ہیں کہ مصطفیٰ مجھ سے زیادہ پیار فرما رہے ہیں بہن سے ایک کامیاب شوہر حضور کی ذات لا جواب ہے